بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیپٹر اکاؤنٹ مینٹین تو کریڈٹر اور ڈیپٹر اکاؤنٹ مینٹین ایک ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ہم آج کس طریقے سے مینٹین کریں گے ایکسل کے اوپر تو یہ میں پہلے آپ کو بتایتا ہوں کہ یہ جو ڈیپٹر اور کریڈٹر اکاؤنٹز ہوتا ہے یہ ہم انوائز کی صورت میں بناتے ہیں اگر ہم کسی انڈرسٹری کے لیے انوائز بنا رہے ہیں یا کسی کمپنی کے لیے اور ان کا جو بھی بیلنس ہوتا ہے یا ان کے ڈیوز ہوتے ہیں تو اینڈ آف منت جو بھی ان کی انوائز تیار ہوتی ہے دیفنڈ کمپنی تو اس کو آج جو ہم ایکسل کے اوپر بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہاں ڈیٹا تیار کروں گا کہ جتنا آپ کو ڈیٹا بنانا ہو تو پہلا آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جو آپ کی جو فرسٹ شیٹ ہوگی یہ آپ کی مین شیٹ ہو جائے گی تو مین شیٹ کے اندر آپ نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فرسٹ شیٹ کا نیم یہاں پر رائٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کی مین شیٹ ہوگی تو آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہتے دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک شیٹ آپ اور بنائیں گے یہاں پر اور اس شیٹ کا نام دے جیسے میں نے یہاں پر انڈسٹری کوئی بھی نام دے دیا انڈسٹری جیسے میں نورت کر کے میں نام دے دیا اس کے بعد ایک اور شیط بنائیں گے اس کے ہم نام دیتے ہیں Industry West پھر اس کے بعد ایک اور شیط بناتے ہیں یہاں پر ہم اس کا نام دیتے ہیں Industry South اب یہ تینوں INDUSTRY جتنے میں نے بنائی ہیں یہاں پر آپ چاہیں ایک بنالیں دو بنالیں یا دس بنانی ہے پندرہ بنانی ہے جتنی آپ کا لنک ہوگا کمپنی کے ساتھ یا آپ کی INDUSTRY کے ساتھ تو اتنے ہی یہاں پر میں نے اپنے شیط کر لیمی ہے اب آپ نے پہلا کام اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اپنی مین والی شیٹ ساکے پہلے تو ہم چلتے ہیں اپنی انڈسٹری نورتھ والی شیٹ کی طرف نورتھ والی شیٹ کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے تو اس میں ہم آتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں ہم ایک ہیڈنگ دیں گے ایک ہیڈنگ دیں گے تو جس طریقے سے سیلیک کرتے ہیں آپ پر سیلز کو اور ان کو ہم یہاں پر مرچ کرتے ہیں مرچ کرنے کے بعد لائیمنٹ سینٹر کریں گے اور اس کو نام ہم دیں گے انڈسٹری نورتھ اس کو میں نے یہاں پر جو نام دے دی انڈسٹری نورتھ کر کے نام دے دی ہے اس کا سائز اور اس کو تھوڑیلی کر لیں گے کلرز ہم یہاں پر اس کو دے دیں گے اس طریقے سے اب یہاں پر سب سے پہلے ہائیڈنگ ہم دیں گے یہاں پر ڈیٹ کی جو بھی آپ نے ڈیٹ رائٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر آجے گی ڈسکرپشن آجے گی یہاں پر آپ کے پاس ڈسکرپشن آجے گی یہاں پر اور ڈسکرپشن کے بعد آپ نے سائز سیٹ کر لینا ہے یہاں پر اور اس کے بعد پھر آئے گا یہاں پر نیکس کولم انوائس نمبر ڈالتے ہیں یہاں پر ہم انوائس نمبر جو بھی انوائس نمبر ہوگا کولم کو سیٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر رائٹ کریں گے ڈیبٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پر ہم رائٹ کرتے ہیں credit ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر آئیٹ کرتے ہیں balance تو balance ہم یہاں پر ایک پہلے اپنی پوری sheet کو ready کرتے ہیں تو پھر یہ same pattern ہم sheet دوسری sheet پہ بنائیں گے تو اس میں ہم کچھ changing کریں گے تو پہلے میں یہاں پر کیا کرتا ہوں ان کو select کرتا ہوں یہاں سے اور ان کو alignment جو بھی ہوگی left right اور bolt کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں ان کو select کرتا ہوں نیچے تک کچھ columns کو select کر لیتا ہوں اس طریقے سے select کرنے کے بعد یہاں پر اس طریقے سے adjust کر لیتا ہوں اور پھر یہاں پر ان کو میں کر دکا ہوں یہاں سے all border all border کروں گا اب یہاں مجھے کیا کام کرنا ہوں گا date wise اب depend کرتے ہیں اگر daily basis پہ invoice رکھنی ہے weekly پہ رکھنی ہے monthly پہ رکھنی ہے یا کچھ dates کے لحاظ سے تو آپ یہاں پہ اتنی dates mention کریں گے تو اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں اپنے select cells کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا date والا function apply کرتے ہیں جو میں نے آپ کو last class میں جو بھی ہم نے نے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ لوگ کے سامنے بنائی تھی تو وہ اس class میں یہ data validation کے انتر date کا function میں سمجھا چکا ہوں detail میں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کی نیچے description میں ہماری اس ویڈیو کا link ہے تو آپ وہاں سے click کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں آپ کو idea ہو کہ آپ نے اس description والے data کو کیسے use کرنا ہے تو یہاں data validation میں جائیں گے یہاں سے تو فیلحال یہاں سے میں select کروں گا date اور date میں میں یہاں پر جو function ہوگا وہ between select کر تو between میں یعنی کہ میں اگر monthly بنا رہا ہوں تو فیلحال میں یہاں پر کچھ date کو write کرتا ہوں جیسے میں نے write کرنی ہے first january سے لے کر 2020 تک اور end کہا کرنی آپ کو تو جیسے میں نے یہاں پر کہا کہ مجھے 15 january تک مجھے اس کو end کروانا ہے تو آپ نے 15 january تک end کروانا ہے تو اگر آپ 15 تک کرنا چاہتے ہیں 12 تک کرنا چاہتے ہیں تو یہ depend کرتا آپ کو جیسے میں 12 لے لاتا ہوں یہاں پر 2020 اب میں اس کو یہاں سے کر دوں گا اوکے اب اس سے کیا ہوگا کہ ان کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی date write نہیں ہوگی تو میں یہاں پر write کرتا ہوں first january 2020 اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں drag نیچے تک تو اس سے مجھے complete یہاں تک date write ہو جائیں گی اب descriptions کے اندر جو بھی product ہوگی جسے company کے لئے سے تو یہاں write کرتا ہیں product جیسے آپ کی ہوگی تو پہلے والے یہاں پر کیا کرتے ہیں second column سے start کرتے ہیں تو product آپ کی ہو جائے گی invoice number آپ کچھ بھی دے دیں جیسے ہماری ہے first invoice ہے تو first invoice کے لئے میں نے یہاں پر ڈال دیا ڈبل اے ون ڈال دیا اب debit کے لئے ہم کیا پر کیا کام کریں گے کہ اگر آپ کو product purchase کرتے ہیں تو اگر آپ کا balance ہے جو آپ بعد میں ہمیں pay کریں گے تو وہ ہم اس میں debit میں write کریں گے تو جیسے میں نے یہاں پر write کر لیا جیسے کہ two lakh fifty thousand تو میں یہاں پر write کر لیتا ہوں two lakh fifty thousand تو یہ debit میں آ جائے گا یہاں پر اور یہاں پر ہم کیا کریں گے balance پر ہم یہاں پر formula write کریں گے تو اس سے پہلے balance پر ہم zero write کریں گے اگر initially کوئی balance ہوگا تو ہم یہاں پر write کریں گے ابھی starting آپ کی invoice بن رہے گے تو balance ہم فیلال zero رکھیں گے یہاں پر اور sales کو ہم یہاں پر format میں change کرتے ہیں تاکہ یہ zero جو اس طریقے سے show نہ ہو یہاں سے comma میں convert کر دیں گے تو وہ zero اس طریقے سے hide ہو جائے گا تو اب ہم یہاں پر formula apply کریں گے یہاں پر آپ نے equal لگانا ہے آپ نے balance والے cell کو select کرنا ہے plus کر دینا ہے debit اور minus کر دیں گے آپ اس میں credit اور اس کو آپ نے enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد آپ نے اس formula کو کر دینا ہے drag نیچے تک drag کریں گے آپ یہاں پر اب اس کے بعد جیسے آپ کی ہے product b تو product a کریں گے اور product b کر دیں گے یہاں پر product b آجے گے یہاں پر اور invoice number آپ کا same رہ گا یہاں پر اور اب ہم یہاں پر دیکھیں گے اب آپ جو بھی product purchase کرتے ہیں next time اب آپ اس کی full payment کرتے ہیں یا اس کو اگر آپ کو dues رفنا ہے تو اگر آپ بات میں pay کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے آپ بیسے کوئی product ہے اس کے آپ نے یہاں پر write کر لی ہیں 1 lakh 20 thousand تو دیکھیں آپ کا جو بھی balance ہوگا current product کے ساتھ آپ previous balance کو maintain کرتے جائیں گے آپ new product کے ساتھ آپ payment کے ساتھ اگر extra payment بھی کر رہے ہیں تو آپ کا جو balance ہوگا previous وہ آپ کا less ہوتا جائے گا اب جتنی product آپ purchase کرتے جائیں گے اگر آپ اس کا balance ہم چاہتے ہیں تو debit میں ہم یہاں پر رکھ بڑھ کر لیجی گئی hash اس میں error نہیں ہے column کا size کم ہو رہا ہوگا آپ size set کریں گے تو یہ value show کروا دے گا اب یہاں north کی جگہ میں write کرتا ہوں industry ہماری west آجے گی یہاں پر west کے لیے اب ہم یہاں پر کیا کام کریں گے اب اگر آپ یہاں پر product product تو یہاں پر write کرتا ہے product c یہاں پر invoice آپ کی رہے گی اور یہاں پر جیسے ہم change کرتے ہیں کہ دوسری company کا آپ کی invoice کرتے ہیں same product پھر ہم نے کر دیئے 30,000 اب یہاں formula اس کا same ہی رہے گا کیونکہ ہم نے اس لئے sheet کو پہ تیار کیا تاکہ باقی sheet copy paste کریں گے آپ الگ الگ بھی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو starting سے کرنے تو جیسا آپ کی choices سکتے ہیں تو ہم اس میں drag اس طریقے سے کر لیں گے اس کو copy کر لیں گے یہاں control c کے ساتھ اور یہاں پر جائیں گے control v کے ساتھ industry جو ہماری south تھی اس میں پیش کر دیں گے یہاں پر اور یہاں پر ہم write کرتے ہیں south جو بھی آپ کی industry ہوگی name ہوگا اس نام آج گا یہاں پر product a اور product b اس میں بس یہ change کر دیں گے جیسے میں یہاں پر north میں invoice number a دیا تھا اس میں b بھی دیتا ہوں کیونکہ آپ ki second invoice for example invoice number کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر آئیں گے یہاں پر c جسے 180,000 اور پھر آپ کے پاس جو second product اس میں credit کر دیا 80,000 اور پھر اس کے بعد آپ نے credit کیا 10,000 تو یہ جتنی product آپ یہاں پر company سے جو بھی product ہوگی purchasing selling گی تو جتنی آپ product لیتے جائیں گے تو اتنی ہی یہاں پر product کے name آج گے اور انوائس نمبر آئے گی اب وہ debit ہو رہی ہے یا credit ہو رہی ہے تو پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا جو balance ہوگا وہ یہاں پر ہمیں بتاتا چلے جائے گا کہ کس company کا کتنا balance ہے تو یہاں تک تو ہم نے کیا کام کر لیا ہے کہ اپنی تمام invoice کو یہاں number کی تو میں نے یہاں پر add کر دیا serial number اور پھر اس کے بعد یہاں پر آجائے گا industry آجائے گی اور industry کے بعد پھر ہم یہاں پر آئے گا balance یہاں پر آپ کو یہ چیز آپ نے بہت کلیلیل سمجھ نہیں ہے جس میں کیا کام کرنے جا رہا رہا تو پہلے تو میں اس کو تیار کر لیتا ہوں ایک format سے اس طریقے سے ready کر لیتا ہوں border کر کے اب serial number آپ پاس ہے تین industries ہیں تو یہاں پر border کر لیں اب یہاں میں 1 2 3 اب industry کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر industry جو بھی آپ کو یہاں write کرنی ہے تو جیسے میں نے یہاں پر write کیا industry industry آجے گی آپ یہاں پر north اور اس طرح پھر ہم یہاں پر add کریں گے industry آپ پر west اور پھر یہاں پر آجے گی industry آپ یہاں پر south آجے تو تین industry ہم تین industry پر کام کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو ہر industry کا balance دیکھنا ہے تو balance آپ پر کس طریقے چیک کریں گے آپ نے یہاں پر equal لگانے کے بعد آپ north دیکھنا چاہ رہے تو آپ north والے industry میں جانا ہے اور اس طرح جو بھی remaining balance تھا آپ سیل کو سیل کرنے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کے پاس دوسری شیٹ کا نیم آ جائے گا اور ساتھ میں سیل نہیں آ جائے گا آپ انٹر کر دینا ہے انٹر کر دینا تو دیکھیں یہ آپ کو balance شو کر دیگا اس طرح تینوں شیٹ جو بیلنس بنائی آپ نے اس کا پورا ریکار شو کر دیئے اب یہاں تو آپ تینوں کا ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑی سی میں آپ کو ایک 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 کام کر چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی انڈسٹری کو جو مجھے سیلیک کرنی میں اس ہی کا ریکار دیکھوں یعنی کہ مجھے تینوں ایک ساتھ شو نہیں کر تو اس کو ہم یہاں پر کیا کام کریں گے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں تو جیسے کہ میں اس والے سیمپل کو کو اپنی انڈسٹری نورت میں جاؤ جو ہمارا ریمیننگ بیلنس والا سیل ہوگا اس سیل یہاں پر ہم چلے جائیں گے کورنر پر نیم باکس میں تو یہاں پر میں نے نام دے دیا انڈسٹری انڈسٹری کے بار نورت دے دیں گے کیونکہ نورت کی بن سمجھ 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 آ جائے انڈسٹری فارمولا تو ریفرنس ٹیکس کے اندر میں سیل کروں گا اس والے سیل کو بریکیج کلوز کر دوں گا اور میں کروں گا انٹر کرنے کے بار ایرر آرہ اگر اگر نے ویسٹ کا دیکھ رہے تو دیکھ ویسٹ کا بلکل ایگز میچ ہو رہے ساؤ کا دیکھ رہے تو دیکھ ساؤ کا آپ کو اگر آپ ساتھ سکتے پرابلم ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ